اسلام علیکم آپ کا دوست آپ کا بھئی اصیل شکیر میں محمد نکاش آپ نے حاضر ہے آپ کے لائک اور کومنٹ اس ویڈیو پر چاہیے اور جن بھائیوں نے جو نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو بھائیوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا چینل آگے سے آگے پرموٹ ہو سکے اور ہمارے چیز اچھی ویڈیو بنا سکے دوستو یہ جو بیسک گرمیوں میں ہوتا ہے ہمارے دوست جو پریشان ہوتے ہیں کہ جانوروں کو گرمی لگ رہی ہے چوزیں ہمارے مار رہے ہیں گرمی جیسے ان کے لئے آج میں بھیڈیو بنانے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ تیر ہے میرا یہ میں نے اس طرح کا سیٹ اپ بنایا ہویا ہے اپنا اپنا ارام سے اس کا فریم اٹھا ہوں اور گاہ بھی لیتا ہوں میں بنانے لگا ہوں یہاں پر ڈالنے لگا ہوں سفائی میں نے کیا ہے یہ میرے چکس ہے یہ تیر ہے ان کے لئے میں بنانے لگا ہوں یہاں پر میں نے ڈال لیا مٹی اب مٹی ہی صرف ڈال لی کیونکہ آپ نے اسے مٹی کو گھیلہ کرنا تو اس میں اکٹھی ہو جانے اور جانور آپ نے ہرار ہو گیا آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اس میں مٹی میں تھوڑی سی ریت میں لہ لے اس سے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ جانور بھی ٹھنڈے رہیں گے آپ کے اور پانی زیادہ جانا وہ ہرار بھی نہیں کرے گا اب یہ ریت ہے میں نے اس میں نمک بھی مکس کیا ہوگا اور کوپریکس پاؤڈر بھی مکس کیا ہوگا تو اگر پاؤڈر ٹیٹی پاؤڈر یا آپ جو بھی اس میں ڈالنا چاہے وہ ڈال سکتے ہیں اس کو اچھے طرح مکس کر کے یہ دیکھیں یہ اس میں نمک ہے نمک بھی میں نے اس میں مکس کیا ہوگا اس میں سے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اس میں جو پتھر بھی جارہ ہوں گے وہ آپ نے جو اینا نکال لینے ہے تاکہ آپ کے جانورو کے پاؤڈنا خراب ہو ٹھنڈی بھی جارہ بلنے کا ہاتھرا جو اسٹم ہوگے بسم اللہ ٹھنڈی بھی جو پھر پاؤڈنا خراب کریں ٹھنڈی بھائی اپنے کےچیس کی سکھائی کا گار پوچھنا رکھیں ٹھنڈی بھی بعض نہیں ٹھنڈی بھی شاید یہ دوستو میں نے اس میں ڈال دیا مرتن ساری ابھی اس کو ہلکا سا پانی لگاؤں گا پھر چھوڑا یہ ریکھیں میری ایک سی میل جو ابھی کھڑو کو نہ شروع ہی ہے انشاءالہ اس کے نیچے بھی جھو انڈے رکھنے ہیں اور جو اس کے ساتھ میل لگایا بھی اس کی بھی ایک پرابر ویڈیو بنا کے دکھائیں گے یہ آپ کو چوزے کا شروع کرواتے ہیں مشکے کا ماشاءالہ یہ بھی ایک مہینے کا چوزہ ہے اور بہت ہی پیاری چیز ہے اپنے جانوروں کا انڈیلوں میں برپور خیار رکھیں پانی کا ان کے دانے کا وہ بھی آپ کو ایک میں بیٹ کے بنا کے دکھاؤں گا کہ آپ نے جو اس طرح سے پانی ڈالنا ہے کس طرح سے جانوروں کو ڈالا دینا ہے کیا کرنا ہے تو پھر انشاءالہ میں ساتھ کناکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اب یہ شروع ہوئی ہے مدی مٹی کھیلنا تو اب یہ چوزے بھی آج ان کا فرس دے ہے مٹی میں ایک مہینہ ہو گیا ان کو کوئی مٹی نہیں دی پانی شانی ڈالا ہے تو مدی نے جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دیا مٹی میں کھیلنا انشاءالہ چکس بھی شروع ہو جائیں گے یہ ماشاءالہ تین چوزے ہیں اور ایک چوزی ہے تین میل ہیں ایک فی میل ہیں اور بہت اچھی بریڈ ہے ان کے باپ کا بھی شوک انشاءالہ میں آپ کو کرواؤں گا ایک دو دن میں یہ مادی باپ دیکھی چکے ہیں جو میری کڑوں کو بیٹھ گیا انشاءالہ اس کے ساتھ جو میں نے نار لگایا جو انڈے لینے جس کے ساتھ وہ نار کا بھی شوک کرواؤں گا اور اسی طرح جائنا اس کی جو اپ ڈیٹ آپ کو دو چار دن بعد ملتی رہی گی اب یہ میں نے جو میرے کیجیز ہیں ان میں بھی میں نے پانی لگایا روز آپ اس طرح مٹی اگر آپ نے ڈالی ہو اپنے کھڑوں کو پانی لگا دیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا جانور آپ کے تھنڈے رہیں گے خوش رہیں گے گرمی نہیں کرنے لگے لیکن کوشش یہ کرنی ہے اگر آپ پانی ڈال رہے ہیں پائی وغیرہ سے ڈال رہے ہیں تو اس کا پورا دیان رکھنا ہے کہ مرگے کے اوپر پانی اگر ڈلتا بھی ہے تو صرف اس کے جسم پہ پانی ڈلے ایسا نہ ہو کہ آپ پانی لگائیں اور مرگے کے موہ پہ پانی جائے ناگ میں اس طرح پھر ان کو زکام ہو جاتا ہے مرگہ بھی مار ہوتا ہے خراب ہوتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہے کوشش کریں اپنے جانوروں کی بہت زیادہ کیر کریں کیونکہ جانور بہت مشکل سے بنتے ہیں اور اچھے جانور تو بہت ہی مشکل سے بنتے ہیں باقی جس طرح کی بھی گائیڈ لائن چاہیے وہ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اور کسی بھی بھائی نے کوئی بات پوچھ نہیں ہو کمنٹ میں ہمیں بتائیں ہمارے جانوروں کے بارے میں ہمیں تھوڑی گائیڈ لائن دیں کہ ہمارے جانور کیسے ہیں آپ کی جو ہے لائک کمنٹ سے ہی ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم جو ہے وہ کتنا اچھا جو ہے آپ تک اپنی چیزوں کو پہنچا رہے ہیں اور کتنا اچھا کیسے کر سکتے ہیں جی مومن کا عاشق اجازت دیں شکریہ السلام علیکم